رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم کرنے والا ہے تو پیارے بچوں ہم کچھ اور نئے لفظ بنائیں گے اور پیٹرن دیکھیں گے کہ حروف تحجی مل کر کیسے لکھے جاتے ہیں یہ ہے بول بے واؤ لام بول اور جب ان کو کٹھا لکھیں گے بے واؤ اور لام بول پھر ہے تول تے واؤ لام تول تے واؤ تو جڑ جائے گا اور لام ساکن تو پیارے بچوں اصل میں جو نیکیاں ہوتی ہیں وہی بھاری پلڑے ہوں گے قیامت والے دن اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے یہ ہے سوچ سین واؤ چھے ساکن سوچ اصل میں ہم جو ہیں الفاظ بھی تکلیف کے ہوتے ہیں اس لیے بولنے سے پہلے سوچو اور کہتے ہیں کہ بولنے سے پہلے سوچو اور سوچنے سے پہلے پڑھو تو دنیا کی سب سے سچی کتاب پڑھو گے تو سچ سوچنا اور بولنا آئے گا کیونکہ جو ہم پڑھتے ہیں وہی ہماری سوچوں میں دھلتا ہے الفاظ عمل میں دھلتے ہیں تو قرآن پڑھو ایسی زبان میں کہ سمجھ آئے کیا پڑھ رہے ہو انگلیش اردو اور پھر قرآن کی سمجھ آئے گی کہ لا الہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم اللہ کے نبی سے محبت کریں گے اللہ سے محبت کریں گے پھر ہے ٹوک، ٹے، واو، کاف ساکن ٹوک، ٹے کو آدھی شکل واو کے ساتھ ملایا پھر ہے شوک، شین، واو، کاف ساکن، شوک تو پیارے بچو شوک یا مشغلہ کافی طرح کا ہوتا ہے اس میں چیزیں جمع کرنا کا چیزیں سیکھنا، پھر چیزوں کو بنانا چیزوں کو کرنا جیسے پینٹنگ، کھانا بنانا کاغذ کرافٹ، چیزوں کو کرنا سپورٹ، سفر، بات چیز، فوٹوگرافی تو سب سے بہتری مشغلہ جو شوک ہے وہ کتابیں پڑھنے کا ہے کتاب پڑھنا کے بہت سارے فائدے ہیں اس سے دماغی ایکسرسائز ہوتی ہے دماغی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے علم میں اضافہ ہوتا ہے کتاب جیب میں ہونا ایسے ہی ہے جیسے ایک باغ جیب میں ہے بات چیت کرنے کے لئے زخیرہ الفاظ پڑھتا ہے لکھنے کی مہارت حاصل ہوتی ہے سٹریس کو بھی کم کرتی ہیں کتاب گھر بیٹھے آپ کو دنیا کی سہر کروا دیتی ہے تو پیارے بچوں کورس کی بک کے علاوہ بھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں یہ کیا ہے کوٹ تو ہم اس کی خالی جگہ کیسے پور کریں گے یہاں پہ آئے کا کاف واؤ ٹے ساکن کوٹ کافی عادی شکل کو واؤ سے ملایا اور ٹے ساکن یہ کیا ہے یہ ایک پرندہ ہے مور بہت خوبصورت آپ نے دیکھا ہوگا چڑھیا گھر میں مین واؤ مو رے ساکن مور تو مین کی عادی شکل کو واؤ کے ساتھ ملایا تو یہ بن گیا مور یہ کیا ہے بچہ کیوں رو رہا ہے اس کے گھٹنے پر چوٹ لگی ہے تو چوٹ کو لکھتے ہیں چے واؤ چوٹ چے کی عادی شکل کو واؤ کے ساتھ جڑا اور آگے ٹے ساکن پوری اور یہ کیا ہے ڈھول شادی بیعہ کے موقع پر ڈھولت بجائی جاتی ہے تو یہ بنتا ہے ڈال ہے ڈہ واؤ ڈھول اور لام ساکن ڈھول یہ کیا کر رہا ہے بچہ ڈوڑ ڈال واؤ ڈوڑ آپ کو پتا ہے کہ ڈال واؤ ڈے یہ آپس میں لیدہ لیدہ ہی لکھے جاتے ہیں یہ آپس میں ملتے نہیں ہیں یہ شراطی الفاظ ہیں ڈوڑ ڈال واؤ ڈھول یہ کیا ہے توتہ تو توتہ بھی ایک پرندہ ہے اس سے کچھ توتے باتیں بھی کرتے ہیں توتے واؤ توے واؤ تو توے علف توہ توتہ اور یہ کیا ہے سونا بچہ سو رہا ہے سین واؤ سو نون علف نا تو سین کی آدھی شکل واؤ کے ساتھ اور نون علف نا سونا آپ کو پتا ہے کہ سونے کی سنتیں کیا ہیں سونے کی سنتوں میں جو ہے وہ توبہ کرنا سیدھی کروٹ لیٹ کر سونا آیت الکرسی پڑھنا سورہ ملک پڑھنا دعا مانگنا وضو کرنا علام لگانا سونے سے پہلے بستر جھاڑنا اور فجر اور تحجت کی نیت کرنا اور کہتے ہیں کہ ارلی ٹو بیڈ اور ارلی ٹو رائز میک سا مین ہیلتی ویردی اور وائز جلدی بستر پہ سونا بندے کو سیت مند اور اقل مند بناتا ہے پھر فجر کی نماز بھی تعدانی ہوتی اور یہ کیا ہے بولو بے واؤ بو لام واؤ لو بولو کہتے ہیں کہ پہلے بولو پہلے تولو اور پھر بولو کیونکہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی تکلیف کے ہوتے ہیں یہ کیا ہے کارٹو کارٹنے کے لیے کینچی استعمال کی جاتی ہے تو اس کو لکھنے دکھتے ہیں کاف الف کاؤ کاف کی آدھی شکل لام ٹے واؤ ٹو کارٹو تو پیارے بچوں امید ہے کہ آپ اپنی کتب بینی بھی کریں گے اچھی عابتیں بھی اپنائیں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں